فیس بک دنیا کا نمبر بنگ سوشل نیٹ ورک ہے فیس بک نے سوشل میڈیا نیٹ ورک میں 2008 میں شمولیت اختیار کی تھی اور اس وقت 50 میلین کے خریب سارف تھے جو کے تیزی سے بڑھ رہے تھے لیکن آج 1.4 میلین سارف موجود ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ مختلف ثقافتوں کو جوڑتا ہے اور ہمیں حقیقی وقت میں کنبا اور دوستوں کے ساتھ اشتراک کرنے کی سہولت دیتا ہے مارک زکربک، ایڈوٹ سیورن، ڈسٹن، ماسکو سٹیز اور کریس ہیولز نے فیس بک کی بنیاد 2004 میں رکھی تھی یہ سب ہارڈوٹ یونیورسٹی کے تالویلن تھے فیس بک دنیا کا سب سے بڑا سوشل نیٹ ورک بن گیا ہے کمپنی کا صدر دفتر کالیفورنیا کے مینلو پارک میں ہے فیس بک سیاسی نقل و حرکت کا ایک طاقت پر ذریعہ بن گیا ہے اس کی شروعات امریکی صدر نے 2008 کے انتخابات سے کی تھی جب ڈیموکریٹک امیدوار باک اوباما یا ریپبلیکین امیدوار جان میں کین کی حمایت میں ایک ہزار سے زیادہ فیس بک گروپ تشکیل دیے گئے تھے کولمبیا میں یہ سروس، انٹی گورنمنٹ، ایف اے آر سی، گوریلا بغاوت کے خلاف سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں احتجاجی مظاہرے کے لیے استعمال کی گئی تھی مصر کی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والے کارکن، حسنی مبارک 2011 کے بغاوت کے دوران اکثر اپنے آپ کو فیس بک پر گروپ بناتے ہوئے منظم کرتے تھے فیس بک ایک سماجی رابطے کی ویب سائیڈ ہے جہاں سارفین پوسٹ پر تفسرے کر سکتے ہیں فوٹو شیئر کر سکتے ہیں اور ویب پر خبروں یا دیگر دلچسپ مواد کے لنکس پوسٹ کر سکتے ہیں براہ راز چیٹ کر سکتے ہیں اور شارٹ فارم ویڈیو دیکھ سکتے ہیں فیس بک میں ہر ممکنہ عالمی، قومی یا مقامی مسئلے پر محید، معلوماتی مواد موجود ہے دوستو یہاں فیس بک کے بارے میں پندرہ حیرت انگیز حقائق ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ چین میں دوہزار نو سے فیس بک، ٹویٹر اور نیو ایک ٹائمز بلوک ہے دوستو یہ سن کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ فیس بک اکاؤنٹس پر روزانہ چھ لاکھ ہیکنگ کی کوشش کی جاتی ہے مارک زکربرگ جس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کی بنیاد رکھی ہے دوستو یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ مارک کو فیس بک پر بلوک نہیں کر سکتے ہیں دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے دوہزار تیرہ میں خیراتی داروں کے لیے ایک بیلین امریکی ڈالور کا اتیا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ امریکہ میں سب سے بڑا رفاہی اتیا کندہ بن گیا تھا دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ فیس بک کے تجزیہ کردہ آداد شمار کے مطابق کرسمس سے پہلے ہفتوں میں بہت سارے کپلز کے بریک اپ ہوتے ہیں دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ خواتین مردوں سے زیادہ فیس بک استعمال کرتی ہیں پیور ریسٹرائچ سینٹر کے سروے میں بتایا گیا ہے کہ 75% خواتین فیس بک کا استعمال کرتی ہیں جبکہ اس میں سے صرف 63% مرد ہیں دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ فیس بک سارفین نے 250 ارب تصاویر اپلوڈ کی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر دن فیس بک پر 350 میلین تصاویر اپلوڈ کی جاتی ہیں دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایشیا پیسیفک اکاؤنٹ فیس بک کے فالس آرپین میں سے 38% ہے جبکہ انڈونیشیا، انڈیا اور فلپائنی ممالک وہ ممالک ہیں جن میں فیس بک استعمال کندہ کے اکاؤنٹ میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آتا ہے دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ فیس بک مارکیٹرز کے لیے مقبول پلیٹ فارم ہے 86.3% مارکیٹرز کسی برانڈ کو فروغ دینے کے لیے فیس بک کا استعمال کرتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ 70% امریکی فیس بک استعمال کرتے ہیں جبکہ صرف 38% امریکی انسٹرگرام استعمال کرتے ہیں اور صرف 23%ی ٹویٹر استعمال کرتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ فیس بک کے صرف نصف سارفین ہی انگریزی بولتے ہیں نصف سے زیادہ فیس بک اکاؤنٹس غیر انگریزی زبان میں مرتب کیے گئے ہیں فیس بک کے پاس 100 سے زیادہ زبانیں منتخب کرنے کے لیے ہے دوستو یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ گنزرٹیو اور لبرل فیس بک سارفین کے درمیان ایک فیصد کا فرق ہے 35% سارفین قدامت پسند ہیں 34% ازاد خیال ہیں اور 29% اعتدال پسند ہیں دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ لوگ صبح 8 بجے اور 10 بجے فیس بک پر سب سے زیادہ متحارک رہتے ہیں لیکن اگر آپ ایک بزنس پرسن ہیں یا کوئی مارکیٹر فیس بک پر اشتہار دینے کے خواہ ہیں تو صبح اور شام کے خطوط پر قائم رہنا بہتر ہے دوستو یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ فیس بک پر کتنا وقت گزارتے ہیں مزید مینیو پر کلک کریں پھر سیٹنگ اینڈ پرائیویسی پر جائیں وہاں سے آپ کو فیس بک پر اپنا وقت مل جائے گا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ 98% لوگ فیس بک موبائل پر استعمال کرتے ہیں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ